اسلام علیکم ناظرین جو گفتگو تھی ہوا انتہائی عام گفتگو ہی انہوں نے سانڈیٹھو تا بلاول بھٹو زرداری آئی سرکاری کے جب حماد حضر آئی بیر نے کبیت حملہ کیا بلاول بھٹو زرداری چاہے ہو تاہاں ملک کا غریب کرے چھوڑیو آئے تاہاں ترقی جو کی آئے وہاں روگو انگر نکھرن جو فراد آئے آئیں جو کہنا ملک بے کاشے ودھی آئے تو وہ گدین جو تعداد ودھی بیو آئے انہوں نے تے جو کی حماد حضر تکیر کئی انہوں نے چوتھ آسان کے عوام چونڈیو آئے مونٹریڈو کرے انگرزی گالا آئے نسان معاملہ حل دا تھی دا سان جا تکن میں کتن جا ڈاڑھے لمانوں مرن نتا اکڑی اڈیو حقیقت تو ہی جو تلخ سیندے نظر آئیوں آئے جو بلاول بھٹو جی تکیر ختم کئی انہوں نے اچھا پالے مانی نظام اللہ تکو خطروڑ بنجیوہی آئے انہوں نے کسمایی جا کئی سوال آئیں جو بحث ہے آئین ہے جو اساں انہیں یہ والے ساں گفتگو کندازی اساں کے کراچی اکھاں جوائن کئے ہوئے ویڈیو لنک تے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آئے ٹیلی فون لائن تے اساں ساں آئین ہے ڈاکٹر کریم خواجہ جو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ساں آئین پی ٹی آئے جے آگوان آ آ آ آ رف عباسی صاحب سانکے جوائن کہا اسلام آباد مہربانی سانی تاہاں سانکے جوائن کو شکریہ عباسی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا آ آ ڈاکٹر صاحب گفتگو توازہ شروع کہیں تاپیات زارہی پارلمینٹ میں بحث تھی دا آئین پر جیک لکاو گزیل ٹرنچینڈی آن کا تھیوہا ہے انہم آچھا یہ خطرو آئیت پارلمانی نظام بلکل خطر ہو آئے اہن ہی جکو بٹے نہیں جکو بھی تھے ہو آئے بائی ڈیزائن تھے ہو آئے اہن چوانوارا چوانداز وہ جکے انویزبل فوکس کرا ہی ہوئے ملائن کن پارلیمنٹ کے پارلیمنٹری سسٹم کے جو کو فیٹرل سسٹم آئے اہن ہوں چاہی نہیں ہوتا سسٹم آئے ہی سیاستدان یا پارلیمنٹ بیکار آئے اہن ہی اصل مقصد یہ آئے این ایٹی نامینڈمنٹ کے رول بیک کہے ہو آئے جو پی ٹی آئی ہسو آئے جنسا جی کنسپیریس بلکل ان میں کوشک نہ آئے اصل مقصد یہ آئے کم سے کم پیپلز پارٹی جی فیڈرل جو کو پارلیمنٹری سسٹم آئے جو کو سیوٹی تری کانسپیریسن آئے جو جنہا جو خواب آئے جو کوئی ہیں جو کو سسٹم حلن نہیں ہوتی جکے سینٹرنسٹ مائن سیٹ آئے جو کہ چائن تحت سسٹم ڈی ریل تھی ڈاکٹر صاحب تہاں چھوٹی ہے سسٹم ڈی ریل چھوٹی ہے جو خطر موجود آئے آرف عباسی صاحب ڈاکٹر کریم خوضہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے جو دنگا مشتی ہو رہی ہے بکس اٹھا کے ایک دوسرے کو پھینک رہا ہے یہ جو منظر آج بھی ہمیں تلخ تکیر نظر آئی تو ڈیموکریٹک سسٹم کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نظر سب دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے جن کو آگے کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ بھئی نیکس سیلیکشن میں بھی ان کا کچھ چانس بنتا ہے تو وہ اس قسم کے عرکتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں دیکھیں بوری چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایکچلی جس طرح کی لینگویج استعمال ہوئی ہے یا جس طرح کا ابیوز ہوئے یا باقی جو مارے گئی ہیں کتابیں یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے عرب صاحب لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کنسلٹیشن کا وہ نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی نیتیں خراب ہوں جب اپوزیشن میں سموتاج کرنا ہے نہ ان کے پاس عددی ہے کہ اکثریت ہے نہ مورل ویلیوز ہے پاور ہے ان کے پاس پبلک کی پاور ہے تو اب ان کو بڑا آسان لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جہاں ان کی ڈیٹس ہو کے قریب ایک سو ساٹھ کے قریب اب ایس صاحب اگر یہ ایسا ہو تو پھر یہ حکومت بعد میں جو بزاکرات ہوئے اس میں اکیس بلوں کو جو بلدوز کیے گئے تھے ان کو ریویو کرنے پر کیوں اگری کیا بہتر کانون سازی بلدوڑ ہو رہی ہے کوئی بل نہیں ریویو ہوگا جو بل پاس ہو جو ہو چکے ہیں پارلیمانی پروسیجر کے مطابق پاس ہوئے ہیں وہ اب قانون کیسا بن گئے ہیں شہرر سے جیسے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ جتنے میمبر موجود نہیں تھے ان کی بھی گمتی کی گئی ہے اس لیے یہ کیسے پارلیمنٹ کا حساب بن جائیں گے نہیں نہیں بلکل جو قانون کے مطابق ہوئے ہیں قورم کی اس پہ اگر میں شاندہ ہی نہیں ہوئی تو قانون سازی کے لئے آپ کو حاضر لوگوں کی اکثریت چاہیے تو قورم تو اگر میٹر کرتے ہیں تو آپ لائن پہ رہیں گے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب بلہ جو کہتے ہیں قانون مطابق چاہیے ہیں ریویو آنے کھئی ویا تو ریویو دوتی چاہیے ہیں تاہاں بھائی پارلیمنٹری انسان آئے تاہاں چھا چوان چاہیے دو سر پارلیمنٹری سسٹم خطرے میں آئے سائنی جانس کا ڈساغری کئی ہوتا آئیں انجات آئیں امران خان پارلیمنٹ میں نتو اچھے کابی نا جے جلاس میں کہتو تو وہیں نہیں کرے ان کے سبوٹ آج کہو آئیں مکہ پیری تکریر کرنے کون نہیں آئیں جے کے بھی جے کے بھی پارلوانی لیڈر آئی جے کوئی سو مختلف ناران کا آئیں اگروں بازار بچھی بازار باروں سسٹم کتابوں پھٹی کہی ہوئی بجٹ پھٹی کہی ہوئی مکہ بدایو تا ہی ہے جے کے آسان جا ہنگلی پھٹی کہن جا کتابوں پھٹی کہنے اگر اونس آف باروں ہیٹھ ماتے تو سیون جن در بلس بھی جا کے سکنے انن پی ٹی آئی وارن جے کو آئے جے کو بجٹ پھٹی مکدس ہی آئے تو مکدس مانون جی شخصت نالا آئینے کہڑ دموں نے کہا آسان چاہیں کہتا ہے ہی جے کے کو جے بھائی تکائیں پھو آئے ہی پہ لگو تا چنگیز خان جگوائے سو بغدار میں تھی لکھو آئے کتابوں پھر ساڑھی ساڑھیوں سے کھڑی پھٹی کہی ہوئی مانا یہ ہی پہ لگو ہالاں سٹھا پھولن آسان جی کوشش آئے تا شاہیوں نورمل تین پی ٹی آئی خود ہی چاہیتی تا سی شاہیت کیوں چاہ جو ہنن کو کون پھو آئے بلاوال صاحب صحیح فرمائی ہوئے پاکستان میں گناہ وزی بہنی ہے ترکی دور تھے ہی ہے ورلڈ بینک چاہیے بھی مائنس میں ہسا جی جی ٹی پی بہی ہے ہی ہسا جی کا ترکی کان تھے ہی ہے چونتہ تھا چار پرسن حدف حسن کھے ہوئے آنے ہاتھ پرسن کھنٹا سی سبتہ وزید وزید برس اگی جگہ بچ سب بچ سب بچ سب عباسی صاحب بچ سب کاریم خواجہ صاحب بارہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ شہید ہو جائے کیونکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے آج بلاوال بٹو میں بھی یہ کہا کہ یہ جو فور پرسنٹ گروتھ ہے وہ تو میدان پہ تو نظر نہیں آ رہی ہے گراؤن پہ تو نظر نہیں آ رہی ہے یہ فیکٹس ہے ٹویٹر اور فیس بک پہ یہ کھیل رہے ہیں ریالٹی میں یہ گروتھ نہیں ہے اور یہ بجٹ جو ہے وہ پاکستان پر معاشی حملہ ہوا ہے میں اب کیا کہوں بلاوال کے آئے جو سبیق تھی وہ تو اتیاری بچکانہ قسم کی سبیق تھی ایک بڑی پارٹی کسی زمانے میں پیپنس پارٹی اگر جو وہ سندھ کے چاند ایک ازلا جی پارٹی بنا دی ہے زداری صاحب کے بلاوال بٹو کے نقشے قتم پر چاہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاوال بٹو کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کم اس کا منصف پر شائعہ نشان نہیں ہے گروت انٹرنیشنلی یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ جھوٹ بولے اور آپ نے جلسے میں تقریب کر لی اور وہ دن گزر گیا اخبار کی ایڈلینٹ بن گئے تو اس لئے کوئی یاد نہیں رکھے گا یہ ایسی چیزیں جس کو منیٹر کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے بہت سارے ادارے ہیں انٹرنیشنلی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا ساری مان چکی ہے کہ پاکستان کی گروت جو ہے وہ 3.8% ہے اور انشاءاللہ اگلے سال 4.8% ہوگی تو اب ان کو اصل خطرے یہی ہے کہ جس طرح پاکستان پر چڑھ چکتا ہے عمران خان کی پالیسیز اب سب جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ گروت کا جو سگر بتایا ہے وہ فیکچول نہیں ہے اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ عوام کو ریلیف دینے کے سلسلے میں بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھا جا رہے ہیں تنخواہ اب انفلیشن جو ہے سطح پہ ہے تنخواہ آپ دس پرسنٹ بھی نہیں بڑھاتے نہیں میری بات سنجھے نا جس حالت میں یہ ملک کامے ملا تھا اس سے اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہتر نظر آ جائے گا آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو پلس میں الحمدللہ چوٹی سزار ڈالر سے نیچے آ گیا ہے پھر آپ کا ڈالر نیچے آ رہا ہے آپ کے ریزر بڑھ رہے ہیں اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو ہم نے تیس سزار ساٹھ ہرم روپیہ سوٹ دینا ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑی پریشانی ہے کیونکہ اس کے پاکستان کی تاریخ میں بڑے زمانے بعد آمدینی اور اخراجات بیلس ہو گئے بلکہ آمدینی آپ دوسری طرف یہ جو آپ کی ایجنڈ آئے اس کو تو پش کر رہے ہیں لیکن جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں این ایسی کا آئی وارڈ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں پرامنسز کے رائٹس ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں پانی کی ڈسٹیبیوشن میں پرابلم ہو رہے ہیں اس وجہ سے آپ پہ تنقید ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اصل وجہ کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان سے سندھ میں ڈیلیورٹ نہیں ہو رہا تیسری دفعہ کنزیکٹوینٹ کی باری ہے اب سندھ کے عوام کے جذبات اوبارنے کے لیے بائیچارے کو نقصان پچھانے کے لیے یہ بہت خضرناک باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ صرف اپنی نلائکیاں یہ ڈیلیورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اوکے ڈاکٹر کریم صاحب کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر کریم صاحب کے پاس چلتے ہیں آباس صاحب چند آتا ہے اصلہ میں پیپلز پارٹی جو جنگو تے گفتگو کہی تبا اسان جے دور میں اسان جے کنسٹیونٹسیز میں تو کتے ڈانا جے کرے مانوں کو انتھا مرن پیا اسان ایڈز جے کرے مانوں نے پیا مرن ہنن جے کرے مرن پیا پاکستان پیپلز پارٹی وائل پیپلز پارٹی ہے بہن وقت لیکن سینٹر ٹو دا لیپٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی ہو جے نوو جے جماعت علماء اسلام ہو جے یا میو پارٹی ہو جے وہ سب سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹی ہے اسی غریبنجی کے حال تک ہے چارے چار سوپر میں جے گھریب مانوے انہوں نے سب نہیں ہی گئی تا کہیں یہ تو جے پیسو برکر تک کے رپریزنٹ تھا کنپیٹ ہے ہی وارا یمیو پارٹی جے گھرے جو پیسو مجھو پر فارمنس تے سوال ہو ہیلتھ بھی پر فارمنس ہوئی مینجمنٹ ہوئی مسالہ تو بجٹ میں نئی سندھ بجٹ میں خواب ودا دکھا رہا جائے پر تاہلیسو تو ایکسپینڈیچرز ہیں ریلیزز ہیں الوکیشنز کی ہیں کی ہیں جون میں آخری پیسہ ریلیزز ہیں تھا پر فارمنس جو بھرے سوال آئی ساہی جو سو گووننس جو کوئیس جو کنسنٹریشن جو نیشنل پریس سو کالڈ ہے وہ صرف سندھے تیزمی گنڈے پنجاب جو جو چولستان رکستان جو علاقہ آئے چھاہ سوالت ہوئی چھاہ رستائیں پنجاب جا جی کے ساؤت پنجاب آئے یہاں مثال پنجاب لاہور آئے لاہور میں مادون لاہور جو جو مقبر ہوئے علاقے میں بنیو تو تاہاں کہ جو خبر بہتی تو ان کو آفریکا جی کے علاقے میں بھی آئی ای چھاہ کلیم کرنے صرف مار روڈ ٹھائی جو یہاں جو وہ ہکوا جو لاہور جا علاقہ جو سرکولر جو جی کے ریلوے یہ ٹھائی ہوئی تو لاہور ٹھائی یہ اچھا ابائی صاحب ابائی صاحب بلال بھٹو نے جو آج بات چیت کی ہے وہ بڑی امپورٹن بات چیت ہے کہ دشتگردی ہمارے زمانے میں تھی سیلاب ہمارے زمانے میں آ رہے تھے بڑا ایک اکنمک رائشز ہمارے دور میں آیا دنیا بھر میں آیا لیکن ہم نے اس دور میں بھی لوگوں کو ریلیس دیا تھا آپ کی دور میں تو صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تنخواہ میں مناسب اضافہ نہیں ہوتا احساس پروگرام میں بھی اس طریقے سے انپوٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ مجھے نہیں پتا کہ بلاون صاحب کو یہ کون اس قسم کی باتیں ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس سمیلی کی فلوٹ پر کریں دیکھیں سب سے بڑی جو وبا آئی ہے نا وہ سیلاب سے بھی دشتگردی سے بھی بڑی بلا جو ہے یہ پرونہ تھی پچھلی دو سال سے ہم اس کو فیض کر رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کے پروس لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ویکسین ختم آئے نا ویکسین آپ نہیں دے رہے نا میرے بات سن لے نا اب انڈیا کی گروس بانس سیون پرسنٹ بھی ہے آپ کے پروس بھی ہے واقعی خطے کے ممالک کو دیکھ لیں الحمدللہ آپ اس پہ دیکھ لیں کہ ہماری جس طرح خان صاحب نے مینج کیا کرونا کو ہماری جو لوگ کرونا میں مقلع ہوئے ان کی تعداد ہماری الحمدللہ جو جانے ضائع ہوئی ہیں ان کی کمپیر کریں باقی خطے کے ممالک سے یہ دنیا سے تو اللہ تبارک و تعالی جو فضل و کرم کے پات یہ امران خان کی دانائی دلیری اور عرب صاحب آپ بھلے تعریف کریں لیکن پرابلم یہ ہے کہ کرونا آیا تو لاکڈاؤن کی ضرورت تھی اس وقت نہیں کر رہے تھے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے کم ویکسینیشن ہمارے پاس ہے اب ملک بھر میں ویکسینیشن سینٹرز بند ہو رہے ہیں ویکسین نہیں ہے اپوزیشن چیختی رہی تھی یہ تو مس منیجمنٹ ہو رہی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرپکنڈا ہو رہا ہے آگلے دو چار دنوں میں ویکسین ہمارے پاس واپر مقدار میں ہے ویکسین کو ہم اس طرح نہیں چلا رہے جس طرح پچھلی دور میں جو اکمہ پروری تھی جس قسم کی مس منیجمنٹ ایک طریقے سے ہے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے آسد عمر صاحب کے زیر قیادت اور یہ کچھ اگر کہیں تھوڑی بہتی لاپروائی ہوئی ہے یا تھوڑی بہتی مس منیج ہوئی ہے تو وہ بھی منیج ہو جائیں گی اولحال اگر ہم لوگ کے علاق دیکھو اللہ کا شکر ادا کریں یہ پھر بلس پارٹی والے بھی نوپریٹ والے بھی اور ہم بھی کرتے گا اللہ تبارے وہ تعالیٰ نے ایک دانہ لیڈر دی ہوئا تھا ایک سمجداد لیڈر تھا جس پہ اتنی عرب صاحب آپ بھلے دعویٰ کرتے رہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ مہنگائی میں پیس رہے ہیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے جن فیکٹرز کو آپ نے آگے کیا تھا انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا یہ اس کا آپ کو احساس نہیں ہے کہ لوگ ایکانومیکلی جو پالیسیز ہیں وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہی ہیں سن لیں اس ٹیم آپ کی انڈسٹری کارٹن انڈسٹری آپ کی فل اس پہ ہے آپ کے جو کسٹریکشن انڈسٹری کے ساتھ جوڑی ہوئی فارٹی فارٹی فائو انڈسٹریز ہیں وہ آپ کی فل کپیسٹی میں کام کر رہی ہیں اس ٹیم آپ کے پاس فیصل آباد جیسے شہروں میں لیبر کی شارٹیج ہو رہی ہے آپ کا جو کسان تو آپ کر رہے ہیں کہ پرفارمنس ٹھیک جا رہی ہے شکریہ عارف عباسی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب اسندہ گدائن پروگرام اجو کی گال جاری نہ دو پر بریک مٹھوں دا اجو کی گال میں حاضر آئی ہوں آئیں گفتو گتھی رہی ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آنے ساں کے جو آئین کدا مسلمی لیگ نواز سنیٹر غوث محمد نیازی صاحب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ہے سینیر اگوان سنیٹر ہے آئین ڈاکٹر صاحب جکو پرابلم آئے تنکیت برابر چھے پی تھی پر پی دی ایم آئین پیپلز پارٹی ہے جو وچھا میں جو کمس ٹرسٹ کریے چھو ڈسٹنس کریے چھو وہ تاں سمجھو تاں پارلیمنٹ میں برجب چھے پیو یا کیاں مسئلوں جو آئیت فیلال تا پارلیمنٹ میں جو کہ نواز لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں جو کہ پارٹیز پیٹھو ہیں ہوئے تا سنوٹ لیے بلن پئیوں ہر مجبوری بھی آئے پارلیمنٹ میں تاون ضروری بھی آئے آنے بار جو کہ پالسی آئے وہ جو کہ ایسو ہے جو کہ ایسا جا دوستہ ان انہیں جی سنٹرس مائنسیٹ تھی وین سنٹرس سا مراد رائٹ ونگ ایلیمنٹس ڈومیننٹ تھی وین پی ڈی ایم میں جو کہ پارٹیز آئیں آنے یہ رائٹ ونگ رائٹ ونگ پارٹیز دنیا جی تاریخ میں کڈے بھی انقلابی پارٹی کون تین جو ہے نہیں کو پروگریسیو اسکول آف تھوٹ رکھت جو ہے دنیا میں جتے بھی کبدیلی وائی ہوئیں انقلاب آیا ہے انہوں وہے لیفٹ ونگ یا پروگریسیو مانوٹی آئے آنے رائٹ ونگ پاکستان میں ان وقت ڈومیننٹ تھی و جیدے بھوٹے صاحب جو کلاب ملاکتھا کے آوام ان میں ان بھی بھی ہوئی ان وقت نشہ آوامی پارٹی ہوئی پر انہوں نے چھا تھے وہ ہی اثر تھے جو ماشیلہ لگی وئی ہے تو ہاں نے آسان کیٹفل ہی حلوک آسان جو پائنٹ آ بھی ہوئے آسان کیٹفل ہل جے چلو انہیں انہیں جس طرح کہا کہتے وڈائیں تھا سنجد غاؤسما مد نیاضی پیم لین ما آسان شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پی ڈی ایم میں تو ہم نے دیکھا کہ پی پلس پارٹی اور نواز لیگ اور دوسری راستے الگ ہو گئے لیکن یہ جو پوزیشن ہے پالیامنٹ کے اندر جو کٹھے چلنے کی بات ہو رہی ہے یا ایک دوسرے کو ساتھ دے رہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فاصلے جو بڑے تھے وہ برجپ ہو رہے یا کبھی کبھار اچانک سے بیان بازی آ جاتی ہے تو فاصلے برجپ نہیں ہو رہے ختم نہیں ہو رہے کیا دیکھ رہے آپ بسم اللہ الرحمن رہیم دیکھیں جی ناظر بات یہ ہے کہ مسلمی قنون ہو جا پیوز پارٹی ہو ایک زمندار پوزیشن پارٹی ہیں آئین کی جو سیاست ہے وہ ایشو تو ایشو ہوتی ہے انہوں جہاں اپوزیشن کرنی ہے وہاں انہوں نے اس ملک جو نظام ہے جو آئین ہے اس کو بھی سمالنا ہے انہوں کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ ذاتی یا نار یا کوئی اس طرح کا چگڑہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آئین اس نظام کو بچاتی ہوئے سیاست کرتی ہیں ایک دوسرے کے اختلاف بھی ہوتے ہیں اتفاق بھی ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ جی پیو پارٹی اور نون میں اخترے فاصل بڑھ گئے ایسی بات نہیں ہے ہمیشہ کوئی ملک کو قوم کا مسئلہ ہوگا یہ دونوں پارٹی کٹھی ہیں پہلے بھی تھی آپ انشاءاللہ کٹھی ہوں گی اور جمہوری یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک فورم پہ تو آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں جیسے کراچی کی الیکشن میں ہوا دوسری جگہوں پہ ہوا ایک دوسرے خلاف بیان بیان دی لیکن دوسرے بھوکے پہ پھر آپ ایک دوسرے سے چلا ہیں پارلیمنٹ میں تعاون کرے تو اس سے تو نتاج نہیں نکلنے نہیں انشاءاللہ نکلیں گے وہ جو پیڈیم میں جو رجینی کی پارلیمنٹ سے اپیر ہماری لڑائی ہے حکومت سے یا کسی نظام سے یا کسی قبر سے ہمارا جگڑا ہے ہم تو چلائی جائے تو میرے خیال میں ابھی سارے بجٹ میں بزی ہیں یہ کام چل رہا ہے جب بجٹ کا نکلتا ہے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے بعد میرے خیال میں ایک سیری جو پیڈیم کے بڑے ہیں سٹنگ ہوگی چار جلائی کو جلسہ بھی ہے اس کے بعد اٹھائیس منتیس کو جلسہ ہے تو بگتا تھا کہ قید حضب اختلاف سینٹ کے لیے آپ نے حکومتی سے کیوں بندے لئے آپ ہمیں ریکویسٹ ہر ہم آپ کو بندے دے سکتے تھے ہم آپ کو قید حضب اختلاف بنا سکتے تھے تو پیپنس پارٹی کی اس ایک سے ہمارا بیانیہ تھا کہ مرک آئین کی بالا دست ہو دکٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پرانے کلیگ ہیں سینٹ میں آپ کٹھے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ میں صاحب کے پاس جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ میں جو ہے وہ رائٹ ونگ انسر حاوی ہو گیا ہے وہ ڈیموکرسی سے اس طریقے سے لائل جواب دے رہے ہیں جی ڈاک صاحب آؤ یوں سمجھا تو سمجھا تو فیچر میں ہندوستان میں بہت احتیاط ہیں نا اکڑا بی جی پی انہیں جی انہیں پولیٹیکل پارٹی ہیں میرے پاس کانگریس ہیں انہیں سا گر بی پولیٹیکل بہت احتیاط ہیں پاکستان میں بھی مکہ فیچر میں پیپل پارٹی ہیں پی آئی جی کے ترقی پسند پارٹی دیکھ ڈاکڑے پاس نظر ہندو اقت ہندن میں توڑ توڑ تھی ہندی جی کے نیشنل سٹائن وہ ساتھ آگل چی بہن دا ہی ہے رائٹ ونگ جی کے پارٹی زائن وہ ہندن سا کانگریس تھا پو کانگریس تھا اکڑی ڈائن پھنامین آئے نا پیپل پارٹی بھی ڈائن پھنامین آئے پیپل پارٹی جی سارویورٹی ان میں آئے پیپل پارٹی جی کا آئی ٹھیکل بیس تے بھوٹے سا ٹھائی ہوئی ہونی بنیان دیتا پنجاب ہیں کے پی بھلوستان ووٹ وٹ وٹ نازی آسا آئے سندھ میں وٹ 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 نازی گھریب مانو جی ناری تے مسلم نون تو بھاپ رہن جی پارٹی ہے پی ٹی آئی جی پی سو اربن برگر تب کہ جی پارٹی ڈائن ڈائن تا بلکل صحیح کنا ہون دو آئے پر 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 پاکستان پی پلز پارٹی کانگریس واری سیچویشن تے خانی ونجو تھا اور زہرہ پی پلز پارٹی کدیم پارٹی کانگریس سال آلہ خانج ہانے تا ہر ریجنل ایلیکشن بھا رہے تھی آئی تا ہانے سندھ سوب پر مختلف ظلن دنیا میں سو رائٹ ونجو اچھے تو ہائپر رائٹ ونجو ٹرم خٹی آئیو بودی خٹی آئیو برزیل آئیو امران خٹی آئیو ایجنسی انتر پا دنیا میں لیفت ونجو رائٹ ونجو جگڑو دا حلے پیو نجو ساتھ تا یورپ میں جسو لیٹن امریکا ہر جگہ یہ سسٹم ملے پیو ساتھ جی ساتھ سیاسی ورکر آؤ سمجھا تو آئیو جی جلے آلو تا نیو ووٹ ملے دا باقی بیو کریسمی ٹک لیڈرشیپ سوارا دور ختم دی چکا آئی آئیو سیاسی دنیا بھی یہ سسٹم پیو ملے مجی یہ سانسی پریدکشن ہے اس پولیٹیکل ورکر جی چوتشی گولنا ہے سوشل سائنٹرز چلو نیازی صاحب کی طرف چلتے نیازی ڈاکٹر صاحب ایک اکیڈمک لیویل کی بات کر رہے تھے وہ ہی اس قسم کی اکیڈمک لیویل کرتے کہ یہ کورسی پارٹیز ہو رہی ہیں پاکستان ریجنل پولیٹکس ابرائی ہیں امران خان سکڑ راتے جائے کراچی میں دیکھے جو سیٹ انہوں نے جی ٹی تھی وہ بھی ہار دی کئی جگہوں پہ ہار دی مسلم لیگ کنسنٹریٹ کرتی ہے جی ٹی روڈ پہ پیپلز پارٹی کنسنٹریٹ کرتی ہے سندھ میں تو یہ کیا فنا منا ہے کوئی نشنل پارٹی نہیں اُبھر نہیں یہ قومی پارٹی ہے تو یہ مطلب پیپلز پارٹی مرکز کئی دفعہ بچے زار سر یہ قومی پارٹی کیسے ہم کہیں جن کی سندھ میں کوئی نمائندگی نہ ہو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں نمائندگی نہ ہو لیکن وہ کالو آئیں سندھ سیٹے لے لی ہیں ابھی جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تو یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بلوچستان کے کوئی بندہ نہیں کھڑا کر سکی اس کو پر مطلب ہے تو اس کو قومی پارٹی تو نہیں کہہ سکتے مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا جگڑا یہ 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 اور یہ بھی نیاز یہ بھی نظر میں آ رہا ہے کہ ان کی ایفیشنسی کیپیسٹی بھی کم ہو گئی ہے مطلب جب وقت آتا ہے ان کی پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں یہ جو پرانی پارٹیاں مسلم لیگ ہو یا پی پلس پارٹی ہو ان کے لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ نہیں اب دیکھو نا یہ تھوڑا بہت ہو اتنے آپ تین سو اکتر کہوان ہے اگر تین چار چلے جائیں تو اتنا تو ہو جاتا ہے میرے میرے یہ خیال ہے اوکی دلکل لاس کمنٹ لاس کمنٹ دیکٹر کریم خواجہ صاحب ہی کھڑی فینا میں آئے تا پارٹی اندرہ مضبوط نتیو رہا آئے شرنگ تین آئے آئے پو اندر مختلف کرن ٹیلن تھا پارٹی اندر ڈیموکری بنا آئے وہ پرابلم آتا جو سمجھو کون تا سوال پارٹی اندر اندر سر مسلو یہ آئے یا یہ انفرچنیٹ ہے بھرکسمت ہی ہے پاکستان جی سب بھی پولیٹیکل پارٹی میں سسٹم کو نے پر مسلو یہ آئے تا جنہیں پارٹی کے پھیل جن کان تا دو تو پو کی تھی دو اگر ماشیل آز لگی پی اندیو تو پو ہوتے دائنسٹی پولیٹیکس مضبوط تھی ویندیو پر جی دیمو کریٹک سسٹم آلن دیا تو آٹومیٹک لی ان میں جو پائس انسٹیوشن لائزیشن سروم تھی پاکستان میں مسلو ہے تو بدکسمت سا انسٹیوشن لائز انکر ایک انتیس اگی ہے مہربانی سہین ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب شکریہ ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین جو کی گال میں سان نرگو بحث کہو تب بجٹ کھا پو حکومت سرکار جو میں ٹکرا وا ہو پر خود پولیٹیکل پارٹی اندر جو قرائی سے زائن انتے بحث کرسی گستگو کا اجازت اللہ لائے